بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین اکتیس اگست کو اسلامباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے عبوری جواب کو غیر تسلی بخش قرار دیتے ہوئے سات دن کے اندر سوچ سمجھ کر جواب جمع کرانے کا حکم دیا تھا توہین عدالت کیس کی سماعت کل اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوگی اسی مناسبت سے ایکسپرس کے لیے پہلا اور بڑا سوال آمیر صاحب میں آپ سے آغاز کری ہوں توہین عدالت کیس میں عمران خان کی جانب سے نیا تحریری جواب جمع کرا دیا گیا آپ سمجھتے ہیں کیا اس جواب سے عدالت مطمئن ہو جائے گی دیکھیں جی ویسے تو چکے یہ کیس کوٹ میں چل رہا ہے اور گفتگو ہونی نہیں چاہیے لیکن ہمارے ہاں چلن اب ٹوٹل مختلف ہے اور اسلامباد ہائی کورٹ نے ویسے بھی کہا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہوتی توہین عدالت کی اور میں سمجھتا نہیں چیف جسیس صاحب نے کہا ہے کہ توہین عدالت ہونی چاہیے بس دو چیزیں میں آپ کو ذکر کروں گا کہ خاجہ آصف کو جب سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت اسلامباد ہائی کورٹ نے نا اہل کیا تھا تو کہا تھا کہ چونکہ میرے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے نواز شریف والا تو اب ہم پھر ان کو بھی نا اہل کر رہے ہیں اب ذہن میں رکھیں کہ عمران خان صاحب کے توہین عدالت کے کیس میں جسیس اثر من اللہ نے ہی فرمایا تھا کہ ہمارے سامنے سپریم کورٹ کے تین فیصلے موجود ہیں نیحال آشمی تلال چودری اور دانیال عزیز کے جس میں توہین عدالت کی سزائیں دے دی گئی تھی اور وہ بھی عدالتی معاملات پر گفتگو کی تھی اور اب بھی عدالتی معاملے پر گفتگو کی اور عمران خان صاحب کے غیر ارادی الفاظ وہ تو مان لیں بارہ والے بارہ گست کے لیکن جو کل پشاور میں گفتگو کی وہ تو وضاحت کی تھی نا انہوں نے پھر جو آج لکھا رگریٹ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سماعت پہ میں نے آپ کو انیس سو ستانوے کا واقعہ نواز شریف کا سنایا تھا جب انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک تقریر کی تھی جس کو استثناء حاصل ہے کہ وہاں پہ جو بھی بات کریں تو اس پہ سجاد علی شاہ چونکہ ایک اس وقت ایک گینگ اپ ہوئے تھے اس وقت مرہوم صدر فاروق لغاری کے ساتھ کہ سکسٹی ایٹ ٹو بھی بھی لانی اور ان کو اڑانا بھی آیا تو وہ بہانے ڈونڈتے پھر رہے تھے کہ کس طریقے سے تو ان کی سپیچ پہ ان کو بلایا گیا تھا تیسری چوتھی دفعہ بلایا تھا تو سینیٹر جو اب علی زفر ہیں ان کے والد ایس ایم زفر صاحب نے تیار کیا تھا بڑی بھاری فیز دے کے اور لفظ اس میں رگریٹ لکھا تھا کہ ہمیں افسوس ہے جس پہ بنتا نہیں تھا لیکن چونکہ کورٹ مسر تھی کہ نہیں آپ و داد کریں آج عمران خان صاحب نے وہی لفظ رگریٹ جس کا مطلب افسوس کا ہی ہے محفی شافی نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہی ہوگا کہ چونکہ اب عدالتیں سپریم کورٹ ایک فیصلہ دے چکی ہے کہ جج کانشیسلی اور انکانشیسلی کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے ایک فیصلے سے دوسرے فیصلے پہ جا سکتے ہیں یہاں تو یہ بھی ہوگا کہ گیرہ ججوں نے ایک فیصلہ دیا اور اس کو تین ججوں نے بدل دیا یعنی جو لیگل جورسپرڈنس ہے وہ تو کچھ ساری کی ساری پانام کے بعد بدلنے لگ رہی ہے کہ آپ نظیر بھی نہیں دیکھتے آپ مثال نہیں دیکھتے کہ قانون آئین اس میں کیا ہے لیکن چونکہ فیصلہ ججز کا ہے تو ہم تو وہ ماننا پڑتا ہے نا میں مانو نہ مانو اس کے اوپر جو مرضی کہوں لیکن فیصلہ تو ہو جاتا ہے نا اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کل عدالت آلیہ کیا کرتی ہے اس کے اوپر جواب آتا ہے وہ اس کو سمجھتے ہیں کیونکہ بڑے لوگوں نے کہا ہے جی آپ تو ان کو کٹیرے میں بھی نہیں کھڑا کر سکے عمران خان صاحب کو وہ ہنستے ر اب یہ کوٹ رپورٹرز نے مختلف اپنی توجہات دی کہ ہر ملزم کو بلا کے کھڑا کر لیا جاتا ہے اور اس حوالے سے جب وہ پرسوں اتھرمین اللہ صاحب کو وزاتے بھی دینی پڑی جب انہوں نے نئے چیف کی تقروری پر عمران خان صاحب کی تقریر سنی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو جب اظہار رائے کی ازادی دیتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ہر طرح کی بات کر سکتے ہیں جس کے چاہے بارے میں ادارے میں بات کریں اب یہ ساری چیزیں ہیں جو خود اسلامباد ہائی کورٹ کو مدد نظر رکھنی ہوں گی کس طرح کر سکیں گے کیا کریں گے فیصلہ تو ججو نہیں کرنا ہے جی ایس اب ظاہر ہے معاملہ دالت میں ہم تو امکنات اور ممکنات پر ہی بات کر سکتے ہیں اب جس طرح سے عمران خان صاحب نے موفی تو اس طرح سے نہیں مانگی افسوس کا اظہار کیا ہے پچتاویر ندامت کا اور انہوں نے کہا ہے کہ آئندہ وہ احتیاط کریں گے آپ کے خیال میں یہ جواب کافی ہے ان کا دعا اگر تو میں ترجمانی کروں اس وقت عمران خان کے مخالفین کے جذبات کی تو پھر تو بالکل نہیں ماننا چاہیے ان کو کالی فارق کر دینا چاہیے عمران خان صاحب کو اور اگر ان کے اہامیوں کی کروں تو پھر بڑا اچھا جواب ہے کہ جی انہوں نے رگریٹ بھی کر لیا اور یہ کی اندہانی بھی کرا دی کہ آئندہ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی میرے خیال میں پچھلی سماعت پہ عمران خان صاحب کو خود جانا چاہیے تھا کھڑے ہو کے جج صاحب سے کہنا چاہیے تھا کہ جی میں بات کرنا چاہتا ہوں اور اسی دن شاید وضاحت کر دیتے دو چیزیں بدل جاتی ہیں اس کے بعد ظاہر ہے ججز اب جو بھی ریمارکس دیتے ہیں یا فیصلہ دیتے ہیں اس پہ تنقید تو ہونی ہونی ہے یہ تو تہشدہ بات ہے کیونکہ ظاہر ہے جو عامر نے بہت ساری مثالیں بھی آپ کو بتائیں کس حوالے سے لوگ پھر وہ جب پرانی مثالیں ڈھونکے لاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ اس وقت یہ ہوا تھا تو اب یہ کیوں نہیں ہوگا اس حوالے سے جارہے بات کی جاری ہوتی ہے حالات و واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ پہلے کیا ہو چکا ہے اس لیے وہ تو اب اگر ججز اس چیز کی فکر کرتے رہیں گے کہ جی وہ چونکہ تنقید بہت ہوگی تھی تو اب ہمیں کچھ بیلنس کرنا ہے تو پھر معاملات دوسری طرف چلے جاتے ہیں ادر وائز یہ بھی کیوں ہو کہ جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہو غیر مشروط معافی مانگ لی جائے ضروری نہیں کسی کو کنٹیسٹ بھی کرنا چاہیے اور یہاں تک بھی کسی کو کسی دن کرنا چاہیے کہ جہاں جی یہ میں نے بات کی ہے یہ اس لیے کی ہے چلے وہ ایک سٹیپ پیچھے اٹھ کے ظاہر ہے وکیل حامد خان صاحب آرکیٹیکٹ ہیں اس کے سارے ان کے جواب کے بھی پہلے بھی انہوں نہیں کرایا تھا تو انہوں نے یقیناً کہا ہوگا کہ جی اس طرح سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے یا شاید چھوٹ جائے تو یہ جواب پہلے بھی داخل کرایا جا سکتا تھا پھر کیوں موقع دیا اب موقع دے دیا تو اب ہو سکتا ہے کہ یہ جواب بھی عدالت نہ کافی سمجھے کیونکہ وہ پچھلا تو انہوں نے بالکل اس پہ ظاہرے افسوس عدالت کی طرف سے آیا تھا کہ یہ آپ نے کیا جواب دے دیا اب یقیناً ہم اس سے زیادہ بات تو نہیں کر سکتے ہم تو صرف کیا سرائی ہے نا کہہ جی ہوگا نہیں ہوگا پیورلی عدالت نے فیصلہ کرنا ہے جیجز نے فیصلہ کرنا ہے معزز جیجز نے ظاہر ہے وہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد ہی فیصلہ کریں گے اور یہاں تو چونکہ یہ بھی بات ہوتی ہے نا اگر پاپولیریٹی بہت ہے لیڈر کی تو لوگ کہتے ہیں شاید اس سوالے سے بھی کچھ فیصلے نہیں ہو پاتے پاپولیریٹی نہیں ہوتی تو کچھ اور طرح کے فیصلے ہو جاتے ہیں لوگ شباز گل کی مثال بھی دیتے ہیں کہ اور بھی بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے خلاف اس طرح سے کاروائی نہیں ہوئی سٹل عدالت پہ چھوڑ دینا چاہیے ہمیں بھی کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی خود کو عدالت پہ چھوڑ دیا ہے پولیٹیکلی امپیکٹ بھی اس کو ہم اس حوالے سے بھی دیکھا جائے گا اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں اب آپ کے خواہل میں یہ عدالت کو مطمئن کرنے کے لئے کافی ہے جو عمران خان صاحب نے ایک افسوس پشتاوے اور ندامت کا اظہار کی ہے اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو ورمسدی 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 مالا رسول کریم دیکھ یہ گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو ادارے ہیں ان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے عدلیہ ہے فوج ہے حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے جو مبران ہے ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں کیا خان صاحب نے پچھلے چند دلوں میں جو گفتگو کی ہے آج جس طرح کہ انہوں نے کہا اس سے دکھ ہوا ہے ان کا فوج کے حوالے سے گفتگو کو دیکھیں آرمی شیف کے تقرر کے حوالے سے دیکھیں تو یہ بہرحال ایک بڑا ہی افسوس لاکھ ہے اب عدالت مطمئن ہوتی ہے یا نہیں یہ تو عدالت کا کام ہے عدالت دیکھے گی کہ کیا ہے لیکن جو بہت سارے لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ خان صاحب ڈٹ جائیں گے اور کہیں گے نہیں خان صاحب نے اچھا کیا ہے اور اب چاہیے خان صاحب کو کہ وہ آئندہ ملکی قومی دینی معاملات میں تقریر میں جب حوالہ دیتے ہیں تو کم از کم جذبات پر قابو رکھیں اپنے سامنے لکھ لیا کریں میں نے انہیں کئی مرتبہ کہا تھا کہ جب آپ دینی حوالہ دیتے ہیں تو کہ آپ پوچھ لیا کریں یا کسی کتاب پڑھ لیا کریں اس حوالے سے تو اللہ کرے کہ کوئی حالات بہتری کی طرف جائیں لیکن یہ جو ہمارے رویے ہیں یہ اجتماعی انداز میں ہر ادارہ ہمارا جو ہے وہ متعون ہو چکا ہے ہر ادارے پہ ہم سوار اٹھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم سلاب میں قوم مر رہی ہے اور کوئی نہیں ہے جو ہم سب کو بٹھائے ایک جگہ اور ان غریبوں کے لیے کچھ کریں ملکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ہمیں اپنے رویوں پر نظر سانی کرنی چاہیے جی فیصل صاحب آپ کے خیال میں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کرائے ہیں اب یہ تو برحال عمران خان صاحب کا حق ہے نا کہ وہ جو بھی جواب جمع کرائے ہیں اس سے پہلے عمران خان صاحب نے جو جواب جمع کرائے تھا وہ بھی عمران خان صاحب کا حق تھا عدالت نے ان کو ایک اور موقع دے دیا اب منہوں نے ایک نیا جواب جمع کرائے ہیں اب یہ عدالت کا ہی اختیار ہے کہ وہ ان کے جواب کو تسلیم کرے یا نہ کرے یا پھر ان کو جو ہے وہ ایک اور موقع دے دے اب یہ تو ممکن نہیں ہے نا کہ عمران خان صاحب ہماری اور آپ کی خواہش پر کوئی جواب لکھیں گے یا جواب جمع کرائیں گے وہ ایسا عیاد صاحب کی بات صحیح ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں معافی والی بات نہیں ہے تو نہیں مانگی افسوس کی حد تک ہی وہ اپنے آپ کو محدود کر لیا یہ بھی ان کا اختیار تھا وہ چاہتے تو افسوس بھی نہ کرتے تو باقی کونسے معاملے میں وہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں یہاں تو عدالت نے بلالیا ان کو تو اس پہ یہاں تک بات پہنچ گئی تو برحال یہ مکمل طور پر کسی بھی فرد کا یا لیڈر کا اختیار ہونا چاہیے اب عدالت جانے اب ماضی کے جو بھی فیصلے ہیں جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق وہ فیصلہ سامنے آ جائے گا اور فیصلہ جو بھی ہوگا ظاہر ہے پوری قومی قبول کر لیے ادالتوں کے فیصلوں کو تو بیسی قوم قبول کر لیتی ہے جو بھی فیصلہ ہو لیکن امنان خان صاحب کی جو مجموعی سیاست ہے اس پہ ان کو خود جو ہے اس فق درور اور کرنا چاہیے کہ اس فق جو پاکستان کی جو اس فق سورتیال ہے اور سلاب سے جو حالات ہو گئے اس میں ہمیں جو ہے وہ افہام و تفہیم کی ضرورت ہے اس فق اگر پاکستان بچے گا پاکستان کے لوگ بچیں گے تو دیگر سارے معاملات چلیں گے اس فق عام آدمی جو ہے وہ بہت مشکل میں اس فق کی جو جنگ ہے چاہے وہ اداروں کے درمیان ہو رہی ہے اداروں سے ہو رہی ہے یا سیاستدانوں کے درمیان ہو رہی ہے اس وقت پورا پاکستان اور یہ قوم اس کی مطامل نہیں ہو سکتی یہ ٹائم نہیں ہے یہ ٹائم جو ہے وہ سیاست بچانے کا نہیں ہے یہ ٹائم جو ہے پاکستان بچانے کا اور وہ قوم بچانے کا ہے اس پہ اگر فوکس کریں تو یہ سب کے لیے بہتر ہوگا حکومت کے لیے بھی اپوزیشن کے لیے بھی پاکستان کے لیے بھی قوم کے لیے لیکن کوئی بھی فریق جو ہے جو اصل ایشو ہے اس پہ جو ہے وہ توجہ نہیں دے رہا سی جی علیہ سر جی بڑا یہ انہوں نے جو جواب دیا ہے عدالت میں کہ کہا ہے اپنا موقف اختیار کیا ہے کہ جی انہیں افسوس ہوا ہے جو انہوں نے اپنا جو الفاظ کا استعمال کیا چلیں ان کو احساس ہوا اور وہ آئندہ کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ نہیں کریں گے اس طرح کی باتیں اور یہ ہونا چاہیے تھا یہ پہلے ہونا چاہیے اور اس کے لیے ان کو ایک لیمٹس میں رہ کے بات چیت کرنی چاہیے اور ان کو یہ بات میں کئی اور چیزوں کا بھی احساس ہوگا وقت گزرنے کے بعد کہ قوم کے ساتھ ملک کے ساتھ کیا کیا ہو گیا ملک کے جو سیاست انتشار جو پھیلا جس طرح ملک میں ہوا اگرچہ وہ کہتے ہیں کہ وہ آزادی کے لیے کر رہے ہیں کیا کہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے تو جس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے ملک میں یہ حالت ہے کہ اس وقت ملک کی ایکانومی کی جو صورتحال دیکھ لیں جس کے ایکانومی کی خراب ہونے کی وجہ سے یہ ہے کہ آج آپ کا پھر ڈالر نہیں سٹیبل ہو رہا تھا اور آج آپ کا ڈالر پھر آگے بڑھ رہا تھا حالانکہ آپ کو جو قسط کی بھی یقین دہانی بھی کروا دی ہے تمام جو صورتحال ٹھیک ہے لیکن جب سیاسی طور پر مستحقم نہیں ہیں تو اس طرح ایکانومی بھی آپ کی مستحقم نہیں ہو سکتی ہے اور اس کی وجہ سے یہ تمام سارا دور رہا تھا خان صاحب کو یا بھی کئی چیزوں کا احساس ہوگا کہ ہم نے اس ٹائم غلط کر دیا تھا ہم نے اس ٹائم غلط کر دیا تھا اب لوگوں کو دیکھنا چاہیے اب فالورز بغیرہ مجھے تو نہیں لگتا کہ کم ہو ان کے کہ جی انہوں نے کیا موقع اختیار کیا بلکہ وہ بھی اس کو کہیں گے یہ انہوں نے بڑا اچھا سٹیپ لیا انہوں نے ڈٹے نہیں بلکہ اور انہوں نے نہ کوئی ایسی بات کی اور انہوں نے کہا فیلودی یہ لفظ نکل گئے تھے تو یہ تمام یہ صورتحال کو دیکھنا چاہیے اس چیز کا ان کو بھی ادراک ہے کہ اس وقت جو ہے اگر ہم اسی طرح لڑتے رہے تو اس کا نتیجہ کچھ اور ہی غلط نکلے گا جب بڑے برے حالات ہوں گے ایکانومی کے اور ملک نہ اس طرح جو اس وقت جو سلاب بھی آ گیا سلاب کی صورتحال کی وجہ سے اور ہمیں مشکلات کا ساتھ بجائے ہمیں سب کوئی ایک ہو کے ہمیں ملکہ کام کرنا چاہیے بلکہ بجائے کہ جلسے اور زمنی الیکشنوں میں جو پڑ گئے ہیں یہاں پیسہ ضائع کر رہے ہیں یہاں جو اس مسئلوں میں پڑے ہوئے ہیں مسئلہ جو صرف اس وقت ہے کہ پاکستانی لوگوں کو بچانا ہے ادھر جا کے جو سلاب میں پھنسے ہوئے ہیں جو مسئیبت کا شکار ہیں یہ نہیں ہے اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ معافی مانگ لیا آئندہ کل پر سو پھر دیکھئے گا کوئی اور بات کرتے ہیں کہ ابھی تو کئی باتوں کے جواب دینے ہیں انہوں نے کہ بگرنے سیاست دانوں کو چاہیے نہ صرف ان کو بلکہ دوسروں کو بھی چاہیے کہ اپنی باتوں کو کنٹرول کریں بات بولتے وقت سوچتے وقت کہ ملک کو نہ نقصان ہو یہ جب یہ کہتے ہیں کہ ملک کے خزانے خالی ہیں تو باہر کے لوگ ان کے پاکستان سے کاروبار کرنے سے انویسمنٹ کرنے سے اور مختلف کام کرنے سے بھی احتیاد کرتے ہیں کیونکہ جب وہ یہ کہیں گے ہم مستحقہ میں مجھے گل دیکھ رہا تھا کہ انڈیا کی ایک سپورٹ جو ہے آئی ٹی کے ایک سو پچاس بلین ڈالر کی ہے اور ہماری ایک بلین ڈالر کی جبکہ سعودیہ ایک سو اکتیس ہرب ڈالر کا پٹرول کا سارا کاروبار وغیرہ کرتا ہے کہاں ہم کھڑے ہیں کس جگہ کھڑے ہیں اور پھر بھی ہماری اکڑ دیکھنے سے کم ہی نہیں سیاست دانوں کی کہ کچھ کرنے کی بجائے انہوں نے صرف باتیں کی ہیں باتیں کر کے ہم کہاں کیا ہے کس عوام کے لیے عوام میں کوئی انہوں نے ایسا تیار ہی نہیں کیا کہ ہماری نوجوان نسل کو تیار کرتے وہ کسی کھام کرتے دنیا بھر میں جاتی پاکستانی جو ہوتی ہے افرادی قوت پاکستان کی بجائے انڈیا کو بلاتے ہیں بنگلہ دیش کو بلاتے ہیں یہاں سے تو لیبر جاتی ہے یہاں لیبر ہی نہیں جاتی یہ سب لوگوں کی ان کی غلطیاں ہیں جو آج چھوٹی سی ایک بات ہے کہ غلطی مانیں یہ سب کو اپنی غلطیاں ماننی چاہیے کہ اس قوم کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے بلکل آپ کے بات رہاست ہے یہ وقت واقعی سیاست کرنے کا نہیں ہے ملک کی خدمت کرنے کا ہے اور وہ لوگ پورا آدھا پاکستان پانی میں ڈوبا ہے انفرسکچر تباہ ہو گیا ہے ایسے کافی تعداد میں لوگ ہیں جن کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے دوائیں نہیں ہیں جن کے رہنے کے لئے چھت نہیں ہیں تو اس ساری صورتحال میں ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری تو یہ بنتی ہے کہ انہی کے لئے کام کریں مل کر بیٹھیں جو ہم بار بار بات کرتے ہیں کوئی تو ہو جو ان کو ایک میز پر بٹھائے اور یہ معاملات آگے چلنے چاہیے نہ کہ یہ جو اس وقت سیاسی عدم استحکام کا شکار ہے ہمارا ملک اس سے موشی عدم استحکام بھی بڑھ رہا ہے برحل جی ہمارا سوال یہی تھا کہ عمران خان کی جواب سے عدالت مطمئن ہو پائے گی یا نہیں رائے آپ جان چکے ایکسپرس کی بریک لے لیتے ہیں بریک سے ہم واپس آئیں گے ہمارا دوسرا سوال ہوگا عمران خان کا حکومت پر نیب ترامیم سے چوری بچانے کا الزام ہم سوال یہ رکھیں گے کہ یہ الزام کتنا درست ہے رائے لیتے ہیں بریک کے بعد اس لیے یہ حکومت ہماری گرانا چاہتے تھے کہ عمران خان اتصاب نہ کر دے دار یہ تھا کہ اگر عمران خان رہ گیا تو یہ جیل میں چلے جائے گے کیونکہ انہوں نے جو چوری کیا وہ پکڑی جائے گی مطلب یہ کہ یہ اس لیے گرانا چاہتے تھے مہنگائی وجہ نہیں تھی معاشت وجہ نہیں تھی وجہ صرف ایک تھی کہ انہوں نے اینا رو لینا تھا ناظرین ایک طرف بظاہر عمران خان کی مشکلات بڑھ رہی ہیں دوسری طرف پرائیم ایسر شہباز شریف کو مختلف کیسز میں ریلیف ملنے کی امید نظر آ رہی ہے ایسر صاحب عدالت نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر مل ریفرنس نیب کو واپس بھی جوایا ہے اور قرار دیا ہے کہ نیب ترمیمی ایکٹ کے بعد یہ ریفرنس عدالت کے دائر اختیار میں نہیں آتا ادھر سولہ عرب روپے کے مانی لانڈن گیس میں بھی شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواستیں دائر کر دے گئی ہیں اور فردر جرب کی کاروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی ہے مریم نواز نے بھی اپنے پاسپورٹ کی واپسی کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ درخواست جمع کرائی ہے سابق پرائیم نیسٹر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ حکمران اتحاد کا گورنمنٹ میں آنے کا مقصد نیب قوانین میں تبدیلی کر کے گیارہ سو عرب روپے کی چوری بچانا ہے جس میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں اسی سے متعلق ہمارا سوال آمیر صاحب اگین میں آپ سے آغاز کری ہوں جس طرح عمران خان یہ کہتے رہے ہیں کہ حکمران اتحاد کا گورنمنٹ میں آنے کا مقصد نیب قوانین میں تبدیلی کر کے گیارہ سو عرب روپے کی چوری بچانا ہے اور جس میں وہ کامیاب بھی ہو رہے ہیں اب یہ جس طرح مختلف کیسز میں اس ترمیم کے بعد ریلیف ملنا شروع ہوئے پرائم نیسٹر شہباز شریف کو آپ کے خیال میں جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نیب ترمیم سے چوری بچا رہے ہیں یہ الزام درست ہے عمران خان صاحب نے کبھی کوئی الزام نہیں لگایا وہ سچ بولتے ہیں اور وہ سب باتیں بالکل درست بولتے ہیں پھر اس کے بعد بے شک کونے کہیں وہ کہہ دیں کہ مجھے الفاظ واپس لینے پہ بھی ندامت کا اظہار نہیں ہوگا اور میں جذبات میں کہہ گیا وہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے میں ابھی جب سوال دیکھ رہا تھا تو میں نے اہمی ایک رف لگایا کہ اگر ہم دن گنے عمران خان صاحب کے تیرہ سو پانچ سال کے دن انہوں نے حکومتیں کی ہیں ٹھیک ہے جی تو وہ نو عرب روپے کی چوری ڈیلی بچانے کے لیے آئے تھے جو بنتی ہے گیارہ ہزار تین سو پنتالیس عرب روپے یعنی گیارہ سو عرب کے مقابلے میں دس گناہ فالتو وہ پاکستان کو بچا کے چلے گئے ایک روپے دھیلے کی کرپشن نہیں کرنے دی انہوں نے کسی کو بھی اور یہ شباہ شریف کیا بیچتا تھا یہ نیب ہے یہ جو کیس گیا کورٹ سے واپس یہ وہ کیس ہے جس میں ہائی کورٹس نے دونوں باپ بیٹے کے جن کے نام آپ نے لیے ان کی زمانتیں لی ان کی تسلیمی ہوئی حالانکہ ایک کیس دو جگہ نہیں بنتا یہ آئینی طور پر لکھا ہوتا ہے دبل جو پڑھائے نہیں ہو سکتی انہوں نے ایف آئی اے سے سیم کیس بنوا دیا ایف آئی اے میں جا جا کے شباہ شریف کے وکیل یہ بات کرتے رہے کہ جناب یہ نیب سے چلا ہوا ہے اتصاب عدالت میں اور ہم نے ہائی کورٹس زمانتیں لیے ہیں ہم اندر روپے آئے ہیں لیکن چونکہ عمران خان صاحب کہہ رہے تھے لیٰذا وہ غلط تو بات کرتے ہی نہیں ہیں وہ تو ٹھیک بات کرتے ہیں اگر وہ بات بدلتے ہیں تو کیسے چلتی ہے یہ تو نہیں نہ کوئی سمجھا سکتا اب مجھے اس بات کا آپ بتا دیں کہ کیا ریلیف ملا ہے جس میں پہلے ہی زمانت ہو چکی مستقل بنیادوں پہ ہائی کورٹس ہے کہ کیس میں کچھ تھا نہیں زمانت ہو گی تھی پھر یہ ایف آئے میں لے گئے تھے دوبارہ کیونکہ غصہ نہیں ختم ہو رہا تھا جس طرح وہ کہتے تھے نواز شریف آجوں میں تمہارا ایسی بھی بند کروں گا مطلب یہ وہ کہانیاں ہیں جو آپ اور ہم اب کہتے رہیں بھئی نیب نے انتقام کے علاوہ کیا کیا ہے تو ٹھیک ہو گیا ہے اب ایک قانون بن گیا ہے ایک قانون تھا عمران خان صاحب کے پاس ان کے پاس چیرمن نیب موجود تھا جسے اب وہ کہتے ہیں وہ میری نہیں سنتا تھا جبکہ وہ دونوں اور ان کے بندے بیچ میں وٹس ایپ کے لوگوں کے پاس ویسجز سیف موجود ہیں کہ اس ڈی جی کو وہاں لگا دو اس ڈی جی کو یہاں کر دو وہ میڈل مین سب کچھ دے چکے ہوئے ہیں بتا چکے ہوئے ہیں کہ جی مجھے یہ میسیج آتا تھا مجھے یہ آتا تھا اسی طرح جیسے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کینیڈیٹس کی ٹکٹے فائنل ہوتی تھی کہ نہیں یہ نہیں کرنا وہ نہیں کرنا وہ لاہر میں بندہ موجود ہے جس کو میسیجز عمران خان صاحب کیا کرتے تھے ساری چیزیں ہوا میں نہیں ہیں سب چیزیں لکھی پڑی بھی ہیں کہ یہ کر دو اور وہ کر دو تو ٹھیک ہے اب یہ تو چلے گا پھر اقتدار میں رہتے ہوئے جھدائیں حتمی طور پر دلوا لیتے اب رونا بیٹنا کس چیز کا ہے جی آیاء صاحب لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ شکوا کر رہے ہیں کہ کوئی فائدہ نہیں ہے عمران خان صاحب کو آپ کہتے ہیں سازش ہوئی سازش کے تحت آپ کی وقت گرا دی گئی ٹھیک ہے مان لیتے ہیں سازش ہوئی تھی آپ کی حکومت کو گرا دیا گیا لیکن آپ وہ اپنی سیٹیں ریٹین کر سکتے تھے اسیمبلی میں بیٹھ سکتے تھے ان چیزوں کو روکنے کی کوشش کر سکتے تھے آپ کو تو یہ اندازہ ہونا چاہیے تھا آپ پورے اپنے دور اقتدار میں یہ بار بار کہتے رہے لوگوں سے کہ یہ نیب کے وہ قوانین ختم کرانا چاہتے ہیں یہ اپنے اوپر الزامات ختم کرانا چاہتے ہیں تو پھر جب وہ آگے تھے تو اور زیادہ شدت سے آپ کو یہ احساس ہو جانا چاہیے تھا کہ بھئی اب تو آگئے ہیں تو اب یہ اور کیا کریں گے یہ ہی کریں گے نا آپ کا جو اس حوالے سے بیانیاں تھا وہ تو یہ ہی تھا کہ یہ لوگ چونکہ چوری کرتے ہیں اور اپنی چوری بچانے کے لیے اب آپ باہر بیٹھ کے یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات بلکل سیدھی ہے دعا اگر سسٹم کو چینج کر رہے ہیں کہ آپ نے جدو جہود کرنی ہوتی ہے نا تو وہ سسٹم کے اندر رہ کے کرنی ہوتی ہے جب آپ سسٹم سے باہر نکلتے ہیں تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر وہ آپ چینج نہیں لاسکتے تو ان کو خود بھی اپنے اوپر غور کرنا چاہیے وہ بات ٹھیک ہے یہاں بے شمار پہچیدگی ہیں وہ عمران خان صاحب شاید سمجھ رہے تھے کہ جس طرح وہ سعودی عرب میں محمد بن سلمان نے وہ پیسے آرام سے نکلوا لیے تھے یہ ان کا خیال تھا کہ میں نے بھی بس وہ آنا ہے اور اس کے بعد میں نے ایک آرڈر کرنا ہے اور اس کے بعد وہ پیسے سارے لیکن آپ کے بات دوست ہے سسٹم کو تو یہ بھی نہیں بدل سکے جب آپ نے نہیں بدلا آپ کے پاس اکسریت نہیں تھی تو کیا بہتر نہیں تھا کہ آپ حکومت لیتے ہی نہ ہو سکتے آپ کہتے ہیں میرے پاس جب ٹو تھرڈ میجورٹی آئے گی پھر میں اکسریت میں آؤں گا کیونکہ مجھے اس سسٹم کو چینج کرنا ہے آپ کو یہ اندازت تھا کہ اس میں رہتے ہوئے آپ سسٹم چینج نہیں کر سکتے تھے جتنی آپ کے پاس اکسریت تھی تو اب کوئی فائدہ نہیں اب ظاہر ہے اب لکیر پیٹنے والی بات ہے وہ آپ پیٹتے رہے اس سے کسی کو فرق نہیں پڑے گا جی حافظ طریق صاحب دیکھئے یہ تو خان صاحب کا موقف ہے اور وہ کہتے ہیں ہم اتنے عصے سے عدالتوں میں جا رہے ہیں وہ چیز ہمارے اوپر ثابت ہوئی نہیں ہے یہ بات درست ہے کہ کتنی تاریخ ہیں کتنی پیشنیاں کتنے مرتبہ تو اگر زیادہ بہتر یہ ہوتا کہ یہ ساری چیزیں اس وقت ہوتی جب حکومت میں وہ لوگ جو حکومت میں ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اور واقعی یہ بات تو قوم بھی کہتی ہے کہ خالی پیشنیوں پر پیشنیاں آپ دیتے رہیں اور چاہے اس کی کوئی بھی وجہ ہو اور سزا ہونا تو اس سے کیسے معاملہ چلے گا تو یہ جو رمضان شکر میں لیا باقی چیزیں ہیں اب جب ایک قانون آ گیا ہے تو ہر کوئی اس سے استفادہ کرنا چاہے گا اور دیکھ جا کہیں چیک جین صاحب موجودہ حکومت نے تو اس کے علاوہ کیا کیا ہے کہ نیف کو جو ہے وہ اپنا جو ہے اپنے تابع کر لیا جو حکومت صاحب کا حکومت سے بھی جو اس کو شکوا تھا اور جو پیورے نون لیک کی اور میاں صاحب کے خاندان کی جو پوری جد و جہت تھی وہ اسی لیے تو تھی نا کہ ہمارے خلاف جو ہے وہ کیسس نہیں بناو باقی جو تمہیں کرنا ہے وہ کرتے روز پر ہمیں اعتراض نہیں ہیں انہوں نے آنے کے بعد جو پہلا کام کیا یا ان کے پورے دور حکومت میں اگر ان کی کوئی اہلیت سامنے آئی تو وہ یہی آئی کہ انہوں نے جو ہے وہ نیپ کو جو ہے وہ اپنے تابع کر لیا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ نیپ جو ہے وہ صاحب کا دور میں کوئی حضرت نہیں دے سکی یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ نیپ سے جو لوگوں کی توقعات پوری نہیں ہوئی نیپ کے لیے سے اور بہت سارے مسائل پیدا ہوئے لیکن احتساب اور کرپشن تو برحال اس ملک کا ایک ایشو ہے اس ملک میں کرپشن تو ہوئی ہے اس ملک میں احتساب کا کوئی نظام تو موجود نہیں ہے تو جو انہوں نے ایک ہی کام کیا کہ نیپ کو اپنے تابع بنا کے اپنے کیسز کو ہل کر لیے اپنی صلاحیت دکھاتے ہیں جو عمران خان سے آپ کو شکایتیں تھیں ان کی نائلی کی حوالے سے ان کی حکومت کی جو خراب کارکردگی کی حوالے سے وہاں تو آپ اپنی کوئی کارکردگی موجودہ حکومت نہیں دکھا سکی آپ کے آنے کے بعد مہنگائی اور اسمانوں کو چھونے لگ گئے کوئی ایک کام آپ بتائیں کہ جو آپ کی حکومت نے آنے کے بعد کیا ہو جس سے عام آدمی کو ریلیف ملا ہو حال یہ ہو گیا ہے موجودہ وزیع اظم صاحب کا کہ ان کے گھر کے لوگ ان کی اپنی بتیجی مریم صاحبہ بھی ان سے مطمئن نظر نہیں آتی ان کے بھائی ان سے مطمئن نظر نہیں آتے تو عام آدمی سے آپ کیا توقع کر رہے ہیں تو اس کا برداشت کا حال کیا ہوگا جب آپ کے اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ آپ مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کا جو مطمئن نظر ہے خالی نیب کے معاملات کو دلست کرنا تھا ٹھیک ہے بہت مبارکو آپ کو عامر صاحب بیٹھے میں بڑی تعریف کر رہے ہیں کمال ہو گیا زبردست کام ہو گیا بٹھی کسی طرح کی تعریفوں پر آپ کچھ ہوتے رہے صحیح ہے جی علیہ صاحب نیب کے ان کا جو ایجنڈا تھا کہ جی تمام تعدی جماعتوں کا تو انہوں نے پورا کیا اپنا اپنا ایجنڈا پورا کیا اور انہوں نے نیب کے جو قوانین ترامین کر کے اور یہ صورتحال کی ہے کہ دیکھیں ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو گئے ان کو اب ریلیف ملنا شروع ہو گئے ان کے کیسز جانے شروع ہو گئے ختم ہونا شروع ہو گئے واپس نیب کو بجوائے جا رہے ہیں کہ جی جی وہ کرائیٹیریا میں نہیں آ رہے ہیں اور وہ واپس آج بھی آگیا ان کا کیس ان کو ریلیف مل رہا ہے کیسز میں ایف آئی اے کی کیسز میں بھی ریلیف ملے گا ہندہ دنوں میں آج بھی انہوں نے کوشش کر رہے تھے کہ اس کو کیس کو جناب وائنڈ اپ کیا جائے بریت کی کیس کی تاکہ ان کو بری کیا جائے اس کیس میں تو یہ جو تمام جو صورتحال ہے خان صاحب کو پاس بھی بڑا موقع تھا خان صاحب کو اگر اچھائی کرنا چاہتے تھے اصلاحات لانا چاہتے تھے تمام عاملات تھے کہ الیکشن کے نظام کو صاف اور شفاہ بنایا جائے کوئی سسٹم بھی تو ان کا پورا نہیں چڑھا ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے سو دن کا انتظار کرتے رہے پھر سو کے بعد ایک سال گزر گیا اور پانچ جو وزیر خزانہ تھے وہ لے کے آئے ان کے بعد کسی کا تجربہ کامیاب نہیں ہوا اور آج ہم کھڑے میں گرے ہوئے سارے اور وہ ساری جو بھی ہے کہ اس کے بعد جو دوسرے آئے تجربہ کا وہ آج تجربے کر رہے ہیں تاکہ ایکانومی ٹھیک ہو جائے آئی ایم ایف کے پاس گئے ہیں آئی ایم ایف سے دعای لیے لیکن ابھی ان کو ریلیف نہیں ملا لیکن یہ تمام صورتحال ہے نقصان تو سارا عوام کو ہو رہا ہے عوام بھگت رہے ہیں سارے سسٹم سے عوام کو تو نہیں ریلیف ملا نیپ کے قوانین میں ترمیم کر کے اب لوگ یہ سارے سمجھدار ہیں ان کے سامنے سارا کچھ ہو رہا ہے یہ تو اپنے آپ کو بچانے کے لئے آئے تھے کیونکہ اگر نہ کرتے تو اندر ان کو اندر کر دینا تھا یہ وہ جو ساری صورتحال ہے اس میں بچانے کے لئے عوام تو اسی جگہ کھڑی ہے بلکہ اور پس گئی ہے مہنگائی میں اندر مزید کرزہ چڑ گیا اور مزید ان کے لئے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بجلی کی بلوں کی صورت میں ان کے دیکھیں وہ کیا کریں سر ہر گھر کی دکتی رکھ ہو گئی ہے یہ تو برا حال ہوا دیکھیں انہوں نے کام تو کچھ نہیں کیا انہوں نے وہی تجربہ کیا کہ عوام ٹیکس مزارہ اس پر لگا دیں سیلوڈ گلاس پر ٹیکس لگا دیں پٹرول پر ٹیکس لگا دیں جہاں سے آسانی سے وصول کیا جائے سکے عارضی طور پر ہم نے آپ کو بچانے کے لئے ایکانومی کو ٹھیک کرنے کے لئے لیکن نہیں اس ایکانومی کو ٹھیک کرنے آپ دیکھ لیں پچیس سے تیس سال میں صرف ملک میں تجربے ہو رہے ہیں اور صرف یہ ہے کہ باہر سے کرزے لاتے ہیں اور پولیٹیشنز وغیرہ سارے اپنے کام چلاتے ہیں اپنی سیاست کرتے ہیں اور پھر وہ چلے جاتے ہیں عوام پر کرزہ پر کرزہ چڑھتا جا رہا ہے اور کہاں ہم کہاں کھڑے تھے کہ ہمارے ملک کی ایکانومی ٹھیک ہوتی تھی لیکن اب کرزوں کے بغیر ہم چل نہیں سکتے کرزہ اب تو وہ کرزہ باہر سے لے کر کرزہ اتارنا بھی مشکل ہو گیا ہمارے لئے کیونکہ جی ڈی بی کی آپ کا اسی پرسنٹ تو کرزے ہیں تو کہاں سے ہم لوگ یہ کریں گے ہمارے تو جو لوگ ابھی کیا کہتے ہیں نوجوان ہیں جو بچے پیدا ہونے ان پر کرزہ چڑھ گیا وہ اتنا برا حال آئی ہے بس یہ ہے کہ حکمران توب ایش کر رہے ہیں اور اس وقت لگتا ہو یہی ہے کہ صرف اقتدار کی جنگ ہے اور کرسی ہے عوام نہیں ہے چڑھ گیا وہ اتنا برا حال آئی ہے بس یہ ہے کہ حکمران توب عیش کر رہے ہیں اور اس وقت لگتا تو یہی ہے کہ صرف اقتدار کی جنگ ہے اور کرسی ہے عوام نہیں ہے ان کی پریشانیاں جن کے ووٹ سے آپ منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے کچھ بھی ہم اس طرح سے ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بریک لیتے ہیں ناظرین بریک سے واپس آئیں گے تیسر سوال ہوگا ہمارا آبی گزرگاہوں پر نجائز تعمیرات خاتمہ کس طرح سے ممکن ہوگا رائے لیں بریک لگا ناظرین ملک کے مختلف علاقوں میں بارشیں تو رک گئی ہیں ہزاروں دہات سے پانی کی نکاسی نہیں ہو سکی جنوبی پنجاب اندرون سندھ خیبر پختوں خار بلوچستان کے کئی علاقے ہیں جس میں حد نگاہ پانی ہی پانی ہے پانی کھڑے ہونے کی وجہ سے آبی گزرگاہوں پر تجاوزاک اور ناجائز تعمیرات بتائی جاری ہیں دریائے سندھ میں سیکڑوں بستیاں غیر قانونی بتائی جاری ہیں جو بڑی تعداد میں سیلاب سے متاثر ہو رہی ہیں اگر خیبر پختونخواہ کی بات کی جائے تو دریائے پر ہوتلز کی تعمیرات سے متعلق ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ پرائم میسٹر کے مشیر امیر مقام کا ہوتل بھی خلاف قانون تعمیر کیا گیا چند دن پہلے آرمی چیف نے دریا کنارے کیسے ہوگا یہ خاتمہ کیسے ہو سکتا ہے ابھی آپ نے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو نہیں دیکھی وہ جو ایک پیپس پارٹی کے صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو وینس گیا تھا تو وہاں بھی ایسی تھا وہ ساتھ بیلڈنگ بھی تھیں پانی بھی تھا اور کشتی میں ہم جا رہے تھے تو یہاں پہ یہ ممکن نہیں ہے آپ اندازہ کریں کہ جس ملک میں آرمی چیف کو یہ کہنا پڑے کہ یہ ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے اس سے زیادہ اور کیا اب بات یہ ہے کہ جی بڑا اچھا لگتا ہے نظارہ دریا کے کنارے پر ہٹل بنا ہوا ہے پانی گزر رہا ہے لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں وہ کنارے ایسٹرنٹ بھی ایک ہے وہاں بھی لوگ بیٹھ کے کھانا مانا کھا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں لیکن بات یہ کہ کیا آپ نے اس دریا کو ٹیم کر لیا ہوا ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ دریا اسی طرح سے بہتا رہے گا جس طرح ہم نے سوچا تھا اور یہاں ہوتیلز بھی بن جائیں گے یہاں اس ملک میں جو مظالم ہوئے آپ توقع نہیں کر سکتی ہم نے سوچا تھا اور اس کی عمارتیں بھی بن جائیں گی یہاں ہوتیلز بھی بن جائیں گے یہاں اس ملک میں جو مظالم ہوئے آپ توقع نہیں کر سکتی مری کے ساتھ ہمارا ایک رومانس رہا ہے ہمیشہ مطلب مال روڈز پیش دی آپ دیکھیں ہل سٹیشن پر سارا کنکریٹ کا بنا دیا وہ کس نے اجازت دے دی ان کو وہاں تو لکڑی سے بننی چاہیئے تھی بلڈنگ تاکہ وہ اس کی جو آپ وہ ہوا ہے وہ ایک پہاڑی علاقہ ہے اس کے ساتھ میچ کرے وہ چیزیں لیکن نہیں صرف پیسہ چلتا ہے اس ملک میں یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوگا یہ معاملات چلیں گے وہ ایکشن بھی ہو جائے گا اچھا جی کسی کو اجازت بھی نہیں ملے گی اس کے بعد ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کب تعمیرات ہو جائیں گی اجازت مل جائے گی اور اس کے بعد آپ کو کنکریٹ کی بڑی بڑی عمارتیں دوبارہ سے نظر آنا شروع ہو جائیں گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سانحے کے بعد دوسرے سانحے کا انتظار کرنے والی قوم ہے سانحہ ہو جاتا ہے اس کا ایکشن ہو جاتا ہے ہم رو پیٹ لیتے ہیں اور بہت کچھ باتیں باتیں تقریریں شکریریں آنیا جانیا سارا کچھ ہو جاتا ہے اس کے بعد پھر ہم آرام سے بیٹھ جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ نیکس ایک سانحے ہوگا اور پھر ہم اسی طرح سے تقریریں تو نہیں یا شاید وہی پرانی دہرہ دیں گے دہرہ دیں گے بلکل صحیح جی فیصل صاحب یہ جو تریہ کے کنارے یا آبی گزرگاؤں کے طرف میں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں ہمارا علمیہ کیا ہے ہم بڑی بڑی عمارتیں بھی جو ہے نا وہ سیبیل انجینئر اور آرکیٹیک کے بغیر جو ہے بنا لیتے ہیں ہم ٹھیکے دار ہائر کرتے ہیں اور ٹھیکے دار ہی ہمارا جو آرکیٹیک ہوتا ہے ٹھیکے دار ہی ہمارا جو ہے وہ سیبیل انجینئر ہوتا ہے ٹھیکے دار کے بار ساری ساری کی ساری ایکسپرٹیز جو ہے وہ ٹھیکے دار کے پاس ہوتی ہے اچھا جو جن اداروں کی ذمہ داری ماسٹر پلاننگ اور جن اداروں کی ذمہ داری نقشے کی منظوری اور نقشے کے مطابق بلڈنگ بنانا ہے وہ پاکستان کے سب سے زیادہ جو ہیں وہ ذرخیص جو ہیں وہ اداروں میں ان کا شمار ہوتا ہے چاہے وہ کراچی ہو چاہے وہ اسلام آباد ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو پیسے دیں اور پیسے کے بعد جو بھی نقشہ اپروف ہوتا ہے کوئی اس ملک کا علمیہ یہ ہے اس ملک میں اپروف پلان کے مطابق کوئی بلڈنگ نہیں بنتی ہے قانون کے مطابق نقشہ ضرور منظور ان سرکاری داروں میں ہوتا ہے لیکن جو بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے اس کو اگر آپ نقشہ سے اپروف پلان سے ملائیں تو زمین اور اسمان سے زیادہ کا جو ہے وہ فرق ہوتا ہے اس بات کے جو ہے وہاں جو ہے پیسے دیے جاتے ہیں چیک کراچی میں پورے پورے برساتی نالوں کے اوپر جو ہے پورے پورے بنگلے پورے پوری عمارتیں پورے پورے جو ہے وہ کمرشل پلازا جو ہے وہ بنے میں برساتی نالے جو ہے وہ وہ لیوز ہو گئے بس چلنا ہے دھندہ لگا ہوا ہے سب کا دھندے میں یہ کوئی کاروائی نہیں ہو سکتی کیونکہ جو کاروائی کرنے والے لوگ ہیں وہ ڈائریکلی انبولف ہیں اور بہت ہی سرکردہ قسم کے لوگ اتنے سرکردہ کہ اگر وہ ان کا نام بھی لینا جو ہے نا نہیں ہے لیکن کاروائی کرنے والے لوگ برائے راست انبولف ہیں اتنے بڑے بیمانے پہ اتنے بڑے بیمانے پہ رشوت ہے کہ انسانی سوچ ختم ہو جائے جی آمیر صاحب میں کہہ رہا تھا نا یہ ڈگمگ خان ہمارے بڑے طرح نام لے لیتے نا ساروں کے کہ میں تو اس لیے کہا تھا اصل بات بتائیں نہیں بتا سکے ایشو یہی ہے میں جو آبی گزرگاؤں کا تو ظاہر ہے کہ وہ آ گیا کہ سوات میں بھی سلاب آیا اور بہ گیا اور وہ ہوتل بہ گیا جو دس سال پہلے بھی بہ گیا تھا اور پھر بہ گیا مری کی ایاز خان صاحب نے بات کی میں آپ کو بتاؤں کہ مری کی سیسمیک ریبورٹ آئی دی ہے کہ اس کے پاڑ کے سک رہے ہیں اور یہاں پہ ہیوی انفرسٹکچر نہ ہو دو دار آٹھ سے اٹھارہ تک شہباز شریف نے ایک امارت ہائی رائز بننے نہیں دی اور جو اجازت تھی پہلے کی وہ کینسل کی کوٹ میں گئے کہ نہیں بھئی یہ مری کا حسن خراب ہو جائے گا پچھلے چار سال میں صداقت اباسی جو مری سے نون لی کے پیٹی آئی کے ایم میں نے تھے پتا کنکریٹ کے پہاڑ نئے کھڑے کر دیے گئے ہیں مال روڈ پہ اور سائیڈوں پہ جگہ جگہ اور سب پیسے چلے ہر جگہ پہ کہ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہاڑ نے بیٹھنا ہے بیٹھ رہا ہے لیکن ہم نے اجازت دی ہے اور بڑے شوق سے دی اور بڑے بڑے انویسٹرز جو ہیں وہ سارے پاکستان سے وہاں چلے گئے ہیں کیونکہ بڑے لوگ تھے اور کمیشن دیا جو کراچی کی بات فیصل صاحب کر رہے ہیں سیم مری میں ہوا ہے اور پتہ ہے سب کو کہ یہ جی پہاڑ کھسک رہا ہے کتنی خوفناک بات ہے کہ اس کے اوپر ہیوی انفرسٹرکچر نہیں آنا چاہیے لیکن کر دی ہے اب آپ آرمی چیف کا بیان دلوالیں جس کا مرضی دلوالیں یہاں فرق نہیں پڑتا ہے وہ عمران خان صاحب جب وزیراعظم تھے تو لاور میں راوی کے جا کے پیٹ کے اندر بنانے کو ڈسٹرک نیا ڈسٹرک کو کوئی نام لے رہے تھے کہ جی میں بناوں گا جیل بنا دوں گا یہ پانی جب آتا ہے اپنے راہ ٹھیک ہے وہ تو انڈیا نے روکا ہوا ہے لیکن انڈیا ہر وقت پانی چھوڑ دیتا ہے جب اس کے بس سے باہر ہوتا ہے ڈیم مسلم نہ بنائے ہوتے تو یہاں تباہی اور ہو جانی تھی اب ہمارے ہاں نہ ان سے کوئی بات کرتا ہے نہ اپنے ہاں اس جگہ کو چھوڑتا ہے کہ پہلے بڑا زمیندار گھستا ہے کہ وہ جی زرخی زمین ہے دریاء کا کنارہ چلیں آشتہ 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 پھر چھوٹے بھی گز جاتے ہیں پھر وہ اپنے ہاری زمین مزارے سب کو ڈال دیتا ہے یہ ہمارا عالمیہ ہوتا ہے اور اسی میں انسانی جانے سب سے زیادہ جاتے ہیں جی علیہ صاحب جی دو مرتبہ تو ہو چکا پہلے بھی ایک ریپورٹ آئی تھی کہ جی سوات میں دیکھ لیں آپ جج بلڈنگیں بنائی تھی اور جو سارے صورتحال تھی تو ہوتل تھے وہ سارے سیوریچ کا بھی سسٹم سارا دریاؤں میں ڈال رہے تھے بلکہ نالے تو بنائی نہیں انہوں نے سیوریچ کا سسٹم نہیں تھا یہاں ہی سارا پانی کرتے رہے اسی طرح لاہور میں دیکھ لیں جیسے آمیر صاحب کہہ رہے تھے کہ انس کی دریاء کی بیلڈ میں ساری آس پاس جتنی زمین تھی جہاں پانی کم ہو گیا ادھر ہاؤزنگ سوسائٹیاں بنا کے کر دی ہیں اور وہ ساری اللیگل ہیں جیسے ساری وہ چل رہی ہیں تو دریاء جب سلاب بغیر آتا ہے تو دیکھیں اندر سب سے زیادہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں سلاب نہ آجائے تو یہ صورتحال ہے کہ ادھر کوئی پوچھنے والا نہیں ہیں نہ ہی ان کو کوئی اس ٹم روکتا ہے کہ یہ کیا کر دی ہے تھوڑے سے ذرا اسی کرپشن کی اور تھوڑے سے دے دلا کے کام چل جاتا ہے تو یہی صورتحال ہے جس کو کنٹرول نہ کریں گے تو وہ اسی طرح بلچستان میں بھی ہے جہاں سے یہ دریاءوں کے علاقوں میں گھر بنا لیے تو پوچھیں اگر کوئی روکتا یہاں ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں سے سارا اگر آپ غلط کر رہے ہیں تو پانی میں ڈوب جائیں گے کسی وقت بھی تو یہ تو پلاننگ کر کے کیا جاتا ہے سارا تو اب نہیں ہوا تو اگر ماضی میں جن لوگوں نے دی ہے اجازت دی ان لوگوں کو پوچھیں کہ کس طرح پلاننگ اجازت دے دی ادھر بنانے کی ہوترل بڑے بڑے لوگوں کے ہیں اب بھی کرنے دیکھ لیں صورتحال اس کو کنٹرول کریں اور سب تو سب بڑی یہی ہے کہ کوئی پانی کے زخائر بنائیں تاکہ چاہے کوئی نام بھی بدل لیں کوئی چیز کر لیں تو پانی کے زخائر بنائیں پانی کو جمع کریں اب جتنا پانی ہے اس پانی کو اگر سیف کیا ہوتا ہے بجلی پیدا کرتے کئی کام کرتے جی حافظ طریق صاحب یہ بات تو درستہ جی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ متحصرہ علاقوں میں آبی گزرگاہوں پر رکاوٹیں بنائیں ہوتل بنائیں مکان بنائیں اور چیزیں کی ان کو پکڑا جائے اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو بجلوں نے پل بنائے کہ انگریز کا بنایا ہوا پل تو موجود ہے انگریز نے کوئی ڈیم بنایا وہ تو موجود ہے آپ کے ہاتھ تباہی ہو گئی ہے تو لوگ جو ہے مر رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں کوئی نہیں ہے جو کسی کو بٹھائے میں نے تو آج درخواست بھی کی ہے دوبارہ کرتا ہوں آپ کے ذریعے کہ صدر مملکت اور چودری پرویہ دیلائی آگے آئے ہیں حضر سے پرائم منسٹر آگے آئے ہیں اور کوئی بیٹھا کیک کریں کوئی بیٹھیں یہ جو بیچارے پاکستانی اس وقت پانیوں میں ہیں برا حال ہے ان کا بھی کوئی سوچ لیں بلکل معذر کے ساتھ حافظ صاحب میرے بس وقت ہو گیا ہے آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی فیڈ داگی جگہ خیال رکھے اللہ حافظ موسیقی